تو اس نے جا کے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کو میت کہنے والے کا دل دماغ مردہ ہے یہ لفظ کہے کیا میں نے جواب دیا میں نے کہا پتر باقی گلہ بات دیا نہیں نبی کو میت کہنے والے کا دل دماغ مردہ اٹھا بخاری سب سے پہلے نبی کو میت بلا کس نے کہا ہے حضرت سیدنا صدی کے تو میں نے کہا تو تو خمینی کی نسل ہے منادرہ کرتا ہے تو تو خمینی کی نسل اس وقت کاتاب نہیں کہہ رہا وہ تلہ گنگ کی حکایت نکل کر رہا ہے ہاں جے حکایت انشاء نہ سمجھنا تو 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 خمینی کی نسل ہے جو صدیق اکبر کے مارا میں کہے کہ اس کا دل دماغ مردہ امام سے بتاؤ مسلمان ہے یہ خمینی کی نسل ہے تو اب دوسری دفعہ جب آیا تو کہتا ہے جی پچھلی دفعہ مجھ سے غلط ہی ہو گئی تھی پچھلی دفعہ مجھ سے جب جتنی باپ کی کیسے موجود ہیں دونوں کیسے موجود ہیں پہلی بھی دوسری بھی تو کہتا ہے مجھ سے غلط ہی ہو گئی میں نے کہا تجھ سے غلط ہی نہیں ہوئی تیرے باپ سے غلط ہی ہوئی ہے تجھ سے غلط ہی نہیں ہوئی اتنی بے سوچے سمجھے غیر ذمہ دارانہ گفتگو اور اب بھی یہ کہتے ہیں مجھ مماتی گستاخن کیوں یہ نبی کو میت کہتے ہیں نبی کو کیا کہتے ہیں اور حضرت صدیق اکبر نے کیا فرمایا تھا وقت نہیں میں منظر بیان کرو انشاءاللہ فتح عظیم آئے گی تمہیں بتاؤں گا انشاءاللہ ہاں تو حضرت صدیق اکبر نے سب سے پہلے میرے محبوب کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا تب تحیم و میتہ تب تحیم و میتہ میرے محبوب آپ زندہ تھے تب بھی خوشبودار تھے اور آج میت ہو گئے ہو اب بھی خوشبودار ہو تب تحیم و میتہ اور سن اسی بخاری شریف کے اندر موجود ہے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس دونوں صحابیوں سے روایت ام المومنین بھی فرما رہی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس بھی دونوں کے لفظ ہیں اور صحابے کرام کو بتلا رہے ہیں فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کو بوسا دیا اس حال میں کہ آپ میت تھے اس حال میں کہ آپ ہوا میتن اور ابن ماجہ اٹھا وہاں پر علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو غسل دیا اور غسل دیتے ہوئے جس طرح عام موتا سے نجاست کا خروج بغیرہ ہوتا ہے میں نے کوئی چیز آپ کے پاک وجود سے اس قسم کی نہیں دیکھی اور فرماتے ہیں جب میں نے آپ کی میت مبارک کو غسل دیا تو اس کے بعد میرے دل نے گواہی دی اور میں نے زبان سے کہا تبتہیم و میتہ تبتہیم و میتہ اور جیم اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں تو آتا ہے انہ کا میتونا اور مولوی کے اوپڑتا ہے میں نے کہا بہت لیٹ پیدا ہوگا ہے یہ کبھی اُن زمانے میں ہوتا اور صدیق اکبر جب مسجد نبوی میں کہہ رہے تھے کہاں کہہ رہے تھے مسجد اور صحابہ کا مجمع تھا صدیق اکبر کی تو سب سے پہلی تقریری یہ ہے انہ کا میتون و انہم میتون سب سے پہلی تقریری عدرت صدیق اکبر کی یہ ہے اور سن ام اللہ کہتے ہیں قرآن صاحب ایک بیان کر رہا تھا اور جہدگار خطبات میں بھی لکھا کہتے ہیں کہ انہ کا میتون والی آیت جب نازل ہوئی تو اس وقت نبی پاک زندہ تھے جب موت آگئی تھی اس وقت قرآن صاحب کہتے ہیں پھر تو یہ آپ کی حیات کی دلیل ہے کیا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی آپ زندہ تھے جب میت تو پھر کس کی دلیل ہوئی کس کی دلیل ہوئی توجہ ہے اب یہ طبقہ بھی کہتا ہے کہ ہم دیو گندی ہیں شرمانی چاہیے اس دلال دیکھو نہ ایمان سے بتاؤ حضرت صدیق اکبر میں خطبے کے اندر جو آیت پڑی تھی انہ کا میتون و انہم میتون یہ حیات ثابت کرنے کے لیے پڑی تھی یا مماد ثابت کرنے کے لیے کون سا اختلاف چڑھ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام پہ موت آئی ہے یا اور صدیق اکبر اسطلال کرتے ہیں انہ کا میتون و انہم من کانا منکم یا بودو محمدن فانہ محمدن قد بات کس کی دلیل پیش کی اور سنو اگلی بات حضرت صدیق اکبر نے اس آیت سے حیات سمجھی یا مماد سمجھی پوچھے بولو کیا سمجھی اور کسی صحابی نے نہیں کہا کہ جناب صدیق اکبر یہ آیت جب نازل ہوئی تو آپ زندہ تھے یہ تو آپ کی حیات کی دلیل ہے آپ موت پہ فٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ آیت نہیں سمجھے میرے نبی کے ایک صحابی نے نہیں کہا اور بخاری گواہ ہے بخاری کے اندر موجود ہے جب حضرت صدیق اکبر نے مسئلہ سمجھایا تو تمام صحابہ کی زبان پہ لفظ تے انہ کا میتون و انہم میں نے چونکہ تقریرہ ہی نہیں کرنی تقریر علمہ نے کرنی ہے صرف دو باتیں میں نے بتانی ہے ایک بتا دی ہے کہ کافر کی علامت کیا ہے مجھے بولو ذرا قرآن سنیں اور چھر جائے کافر کی علامت کیا ہے قرآن سنیں اور چھر جائے اس کے چہرے کا محول بدل جائے اور چہرے پہ بارہ بجنے لگیں اور ماتے پہ تریڑی آنے لگیں بٹ اور بل پڑھنے لگیں تو سمجھو یہ کافر ہے کوئی مفتی فتوہ دے یا نہ دے قرآن کا فتوہ ہے انہوں نے کفر کیا ہے اور اللہ کی عیتیں نہیں مانی میرے دوستوں توجہ کرو الزے کر رہا تھا کہ جنابِ صدیقِ اکبر نے آیت سے کیا سمجھا بھئی موت یا حیات کیا سمجھی اور نبی کے سب صحابہ نے کیا سمجھا اور ملہ صاحب کہتے ہیں نہیں حیات کیا ہے تو میں نے کہا قرآن کہتا ہے انت سا آتا آتیاتون قیامت آنے والی ہے انت سا آتا قیامت جب یہ آیت نازل ہوئی قیامت آ چکی تھی تو پھر یہ تو قیامت کے نا آنے کی دلیل ہوئی ملہ کی منطق تجھے ہی کہتی ہے پھر تو قیامت نا آنے کی دلیل ہوئی کہ اب آیت آئی تو قیامت نہیں قیم ہوئی تھی لہٰذا قرآن میں آ گیا قیامت نہیں آئے گی یہ ہیں مفسرِ قرآن اور قرآن کی تفسیریں کرتے ہیں اس لیے انہا کا میتون و انہا ہوں میتون یہ آیت تھی میرے نازل موسیقی